بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکر ہے اوزاد کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے آج میں اسلام آباد میں افغان مہاجرین کے کیمپ میں یہاں پہ ایک ایسے قوز کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو نہ صرف تعلیم دینی ہے بلکہ کولیٹی تعلیم دینی ہے انسان چاہے جس علاقے جس سوچ اور جس فکر اور جس ملک کا کیوں نہ ہو انسانی حقوق اور انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو حزت دی جائے اور ان کو احساس دلائے جائے کہ ان کا جو حق ہے اس سے وہ محروم نہ رہے ہیں افغانی ہماری ماں بہنیں بزرگ چالیس سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں کوئی اٹھائیس لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں اور ہمارا چھبیس سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر افغانستان کے ساتھ ایک ایسی مثال ہے دنیا کے لیے کہ لوگ بغیر ویزاز کے بھی پاکستان آتے جاتے ہیں کورس بورڈر ہے میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہوں کہ ساٹھ ہزار سے زیادہ ویزے ہم افغان مہاجرین کو مہانہ دیتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان صرف اٹھالیس سو ویزے دیتا ہے پاکستان نے اپنے دروازے اپنے افغانی بھائیوں کے لیے چالیس سال سے کھلے رکھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ چھے سے لے کر گیارہ کو جینوہ میں ایگزیکٹیف کمیٹی کی گلوبل یوین ایسی آر کا ایونٹ ہوا اور اس میں یوین ایسی آر کے ہائی کمیشنر نے پورڈیم سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اگر آپ نے کسی ایک کنٹری کی مثال دینی ہے دنیا کو کہ اس نے مہاجرین کے لیے جو اپنے دروازے اور ان کے لیے کیونکہ باس اٹھا سٹھ پرسنٹ پاک افغان مہاجرین کیمپو سے باہر رہتے ہیں بتیس پرسنٹ کیمپ میں رہتے ہیں ان کے چودہ لاکھ پی او آر کارڈ ہولڈرز کے لیے بینک اکاؤنٹس کی سہولت ان کو ہر قسم کی سہولیات دی گئی تعلیم صحت چاہے وہ خیبر پختون خواہ ہو چاہے وہ بلوچستان ہو پاکستان کے جتنے ہسپتال ہیں جتنے سکولز ہیں کالیج یونیورسٹیز ان کو مفت صحت مفت تعلیم اور یونیورسٹی اور سکولرشپس تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مثال دینی ہے پہلے پاکستان کا نام لیا اور پھر ایران کا نام لیا آج اسی سلسلے میں میں اپنی بہن خاص کر پیج کے تمام کی سٹیک ہولڈرز کا اور اے آر سی کا اور ان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز کو اپلوڈر اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ بچیاں ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ پچاسی بچیاں ہیں ایٹی فائف اور تقریباً ایک سو پانچ ایک سو دس ایک سو دس بوائز ہیں دو شفت سے یہ سکول چلتا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یو این ایچ سی آر کے ساتھ مل کر پاکستان نے نئی تاریخ رقم کی ہے بدکسمتی سے ہم پاکستان کی اچیویمنٹس نہ کوئی بتاتا ہے نہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور دنیا اس پر اعتماد کر رہی ہے آگسٹ میں انجلینا جولی نے آنا تھا فورٹی ایئر آف ہوسٹنگ آف ریفیجیز کے حوالے سے اب وہ کیونکہ آگسٹ میں یو این اور تمام کی یومنٹیرینز جتنے بھی یو این ریلیٹڈ ڈونرز ہیں ایجنسیز ہیں ان کی ہالڈیز ہوتی ہیں اب یہ انشاءاللہ فیبرری میں ایونٹ ہوگا اس ڈیسمبر میں انجلینا مورکل پریزیڈنٹ اردگان اور پرائیم منسٹر امران خان لیکن مولانا صاحب آپ کی قسمت میں یہ گارڈ آف آنر نہیں ہے انشاءاللہ کرتے رہیں آپ بڑی کوشش کر لیں ڈنڈا بردار یہ ایسی قوم ہے ہم اس وقت نہیں گبرائے جب گلے کٹ رہے تھے مولانا صاحب اگلوں کی اولادوں کو تو مدرسے کے بچوں کو تو روڑوں پر نکالنا ہے پتہ تو چلے کہ آپ کی اپنی اولادیں کدھر ہیں وہ روڑوں پر نکلیں گی ایک سو چھبیس دن کا درنا یعنی آج میسیج یہ ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان مقبوضہ کشویر میں اور آپ کو تو یک جیتی وہاں دکھانی چاہیے میں آج قوم سے پوچھ رہا ہوں ایک ریلی بتائیں جس میں مولانا فضل احمان کشویر کی اجیتی کے لیے ڈک لے ہوں ایک دن مجھے بتائیں ایک مجھے ایک تصویر بتا دیں کہ مولانا صاحب روڑوں پر نکلے ہوں سلام ہے میرے افغانی بھائی اور بہنوں کو کہ یہ میرے ساتھ روڑ پر کھڑے ہوئے ہیں بزرگ جوان بچے مولانا صاحب آپ تو کشویر کمیٹی کے چیئرمنڈ رہے ہیں آپ خدا کے لیے میں بھی اسے لاکے کہوں جہاں سے آپ ہیں آپ عمر میں بڑے ہیں مجھ پر آپ کی عزت واجب ہے لیکن مولانا صاحب ہم ڈرتے بلاؤں سے بھی نہیں ہیں یہ تو ڈنڈا بردار اور آئین اور کارون کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ تھا کہ جتہ بردار جتنی پارٹی ہیں تو آج آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہو آپ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو یا حکومت کو ڈرانا چاہتے ہو یا میسیج کسی اور کو دینا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں بھئی ملکہ سوچو ملکہ سوچو دلائل سے آگے گفتگو کرو اور یہ مائنس ون شائنس ون والی اپروچ نہیں ہے ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد محمد ہی کی بات کرتا ہے انسانیت کی بات کرتا ہے ان تمام محرومیوں کی بات کرتا ہے اور آج اگر وہ غریب کے ساتھ بیٹھ رہے اور آپ کو چپ رہی ہے کہ اس غریب کے موں میں نوالہ چلا جائے وہ غریب کے ساتھ بیٹھے گا وہ ہر وہ مشکل میں جو تکلیف میں اس کے ساتھ بیٹھے گا کیونکہ جنہوں نے دکانیں چمکائیں اپنے جیب بھراو تحریک چلائیں اپنی ممی پاپا ڈیڈی بچاؤ تحریک ہے ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں اب سب برابر ہیں قانون سے بالتر کوئی نہیں اور سکولز اور ہیلتھ کے حوالے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں یہی وہ انیشیٹیو ہے جس میں سویس ایمبیسی امریکن ایمبیسی تمام کی سٹیک ہولڈرز ابھی میرے انٹریکشن اور سٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ بیزدللہ افغانی بزرگوں ماں بہنوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے آپ کے لیے پرائیم منسٹر کے جو دل میں درد ہے میں حلفن کہتا ہوں کہ پرائیم منسٹر جب بھی بیوروکریٹ سے ملتے ہیں انہیں کہتے ہیں خیال رکھنا پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور دوسری چیز افغانیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو افغانستان کے لوگ میرے دل میں رہتے ہیں یہ بھی جو بچے ہیں یہ پانچ بچے ہیں ان بچوں کو پتہ کدھر سے اٹھایا گیا ہے یہ سبزی منڈی میں مزدوریاں کرتے ہیں ان کے گھر میں آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان کو عزت دینی ہے اور یہی ہے وہ مدینہ کی ریاست اور اللہ کسی کے ہر کسی کے زبان پر اپنا اپنے محبوب کا اور مدینہ کی کا ذکر اور زبان سے لاتے نہیں ہیں تو وہ تمام قوتیں جو مولانا فضل ایمان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں مولانا صاحب انشاءاللہ بیزدللہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں اللہ اسم القحامی و ناصر ہو میں ایک دفعہ پھر پیج کا ای آر سی کا اور تمام کی سٹیکولڈرز کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اپورٹونٹی پروائیڈ کی آپ اس کے جذبک سلام ہوں